محوریاتی آلودگی سفائی سترائی کی مہم میں ہر فرد کو حصہ دار بننا لازمی ہے اس معاملے میں صحابی ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنا کچھ یوگدان کلین انڈیا مشن کے لیے پیش کروں میں گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سرکار کی پالسیوں سکیموں جیسے سوچ بارت مشن کے بارے میں آگاہ کر کے انہیں تمام سہلیات بہم پہنچانے کے لیے ان کی رسائی ارباب اقتدار اور متعلقہ محکمے تک کرانے میں اپنا رول ادا کرتا ہوں گاؤں میں بیداری کیمپ کرا کے لوگوں کو اس مشن کے بارے میں روشنہ سکرانے میں پہل کرتا ہوں سفائی کرمچاریوں یا سرکاری عملے کی موجودگی میں گلی کوچوں کی سفائی سترائی کرانا بھی میرا معمول بن گیا ہے اس نیک مقصد میں اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے میں سرکاری مشینری کو اور رضاکر تنظیموں کو ان پچھڑے گریب پسواندہ علاقوں کے بارے میں آگاہ کراتا ہوں جہاں سفائی سترائی کا فقدان ہے گاؤں والوں کو سوچ بارت مشن کے ذریعے گھروں میں بیتالکھلا بنانے کی ترگیب دے کر انہیں کھلے اور روایتی بیتالکھلا کے استعمال کو ترق کرنے کی تلقین کرتا ہوں محلوں سکولوں میں جانکاری کیپ کرا کے لوگوں کو پالیتھین کے استعمال کا ترق کرنا محلے میں گندگی کے ڈیر جمع نہ کرنا پانی میں گندگی نہ ڈالنا اور فیزہ کو آلودہ نہ کرنے کے بارے میں باقبر کراتا رہتا ہوں اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے گھر جائے سے بنانا ہم سب کی نیت ہونی چاہیے اسی لیے میں گرگر جا کر گاؤں کے لوگوں کو کلین انڈیا مشن کے بارے میں باقبر کرتا ہوں کہ اپنے گرد نوا کو صاف رکھنا ہم سب کا اقلاقی فرض ہے اس مشن کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے میں نے چند نقاط متعین کیے ہیں جن کے اطاحت دیہی لوگوں کو روزانہ اپنے گروں محلوں اور گرد نوا سے کم از کم ایک کلوگرام کوڑا کر کر جمع کر کے اس کو سائنسی طریقے کار پر ٹھکانے لگانا ہے گلی کوچوں اور سڑکوں کی صفائی سترائی یقینی بنانے کے لیے بستیوں کے موزر شہریوں کو مشن کے لیے سفیر بنانا ہے جو ایک دوسری سے جڑ کر ایک چین کی صورت میں محلوں، دیہات، ہسپتالوں، سکونوں اور دیگر تنصیبات کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کو ترقیب دے انفرادی و ازتماعی طور موثر کوششوں کی تفیلی وزیر عظم نارندر موڈی کا کلین اینڈیا مشن کا خواب شرمندائی تعبیر ہو سکتا ہے لوگوں میں اس قدر جاگروتی پیدا کرنا ہے کہ وہ آس پاس کی صفائی و سترائی کو فرض اولین سے تعبیر کریں گرد گندگی ڈالنے والا شخص باہر جا کر یہ محسوس کریں جیسے وہ بینہ کپڑوں کے اوریاں گونتا ہے اور اگر اس حرکت سے اجتناب کریں تو سماج میں باعزت مقام حاصل کریں کیونکہ صفائی سے انسان انسان ہے گلیز اور گندہ تو حیوان ہے